ہلو اسلام علیکم آج ہم اپنے زوفی فوڈ میں بنانے والے ہیں بڑا ہی مزیدار سا پین یا پتیلے میں بن جانے والا کیک صرف دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اور بڑا ہی مزیدار بن جائے گا یہ ہمارا کیک لیٹس گو سٹارٹ یہ دیکھیں ہم نے ایک فرائی پین لے لیا پتیلہ بھی لے سکتے ہیں اس میں ہم نے پانس ٹیبل سپون بٹر ڈالا ملٹیٹ بٹر آپ چاہیں تو ریفائنڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے ایک انڈا کو توڑ کے ڈال دیں گے اور ان دونوں کو اچھے سے فیٹ لیں گے انڈے کو اور بٹر کو یہ دیکھیں ہم فیٹ رہے ہیں اپنے انڈے اور بٹر کو اور ہم نے پھٹ چکے ہیں ہم نے ایڈ کرتے ہیں پیسیوی چینی ہم نے یہ مکسی میں پیس لی تھی موٹی جو اپنے نارمل چینی ہوتی ہے اور ان دونوں کو ہم ملا لیں گے یہ دیکھیں یہ تینوں چینی مل چکے ہیں اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے کوکو پاوڈر یہ ہمارا دوٹی بل سپون ہے اور اس کو پھر ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں چھے چمچ ہمارا میہدا اور ایک ٹی سپون جو چھوٹا سے ہمارا بکنگ پاوڈر اور ایک ٹی سپون بکنگ سوڑا اور ان تینوں چال چیزوں کو ہم اچھے سے ملا لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے ملائیں گے اور ہمیں کوئی زیادہ فیٹا فاتی کرنے کوئی زود نہیں ہے ہلکے ہلکے بس ہماری چیزیں ملتی جائیں اور ہم ملاتے جائیں گے اور اس میں ہم نے ڈالا تین چار ٹی بل سپون دودھ اور اس کو ہم ملا لیں گے اچھے سے ہم اس کو ملائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی فلوئنگ ایک دم یہ دیکھیں اور یہ کوئی بھی بنا سکتا بہت ہی آسانی سے بینہ جھنجٹ کے بننے والا کےکے ہیں ہم سارے کنار اس کو صاف کرتے ہیں اچھے سے پورے کناروں کو ہم کلین کر دیں گے یہ دیکھیں کناریں ہمارے کلین ہو چکے اب اس کو ہم رکھتے ہیں گیس پہ گیس ہم نے ایک منٹ کے لیے تیز کری ہے اور پھر ہم گیس میڈیم گیس پہ اس کو توا رکھ کر ہم کم گیس پہ پکائیں گے اپنے بارہ منٹ کے لیے ایک چھتا ہے اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے ہمیں چیک کریں کیک میں ہلکہ چھے سے ہو چکے ہیں کیک میں ہمیں چیک کریں کیک میں ہمیں چکے کریں کیک میں ہمیں پرٹیکل جیسے پارٹیکل پر کیک میں ہمیں چکے ہمیں limit کیسے پر smp کیک میں ہمیں چکے ہمیں جیس پرنچے ہمیں پرتیکل پھٹی بھی کیپکے ہمیں پر رکھیں کیپک پرتیکل پرتیکل پہ acontecer د 나오 dann would have دعیا کیزہ میں CALT ہرچی شرب کا ایک گھول بنایتے ہیں ہم اپنے کیک کو پلائیں گے دو تین ٹیبل سپون ہوگا دودھ یہ جتنا ہمارا کیک پیلے ہیں ہم اتنا ڈالیں گے دیکھیں اب یہ ہم نے ایک چوکلیٹ کاٹی تھی اور یہ ہماری تین چار ٹیبل سپون کریم ہے آپ گھر کی ملائی بھی لے سکتے ہیں بس چھان کر اور اس کو ہم گرم کرتے ہیں تین سیکن کے لیے اوون میں آپ گیس پہ کر سکتے ہیں یہ ہماری گرم کی ملائی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالتے ہیں یہ چوکلیٹ اپنی ساری چوکلیٹ ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے اپنی چوکلیٹ اور ملائی کو ایک گرم ملائی ہے ایک دم اچھے سے پکل جائے گے ہماری چوکلیٹ دے کے اچھے سے دونوں چیزیں مکس ہو چکی ہیں یہ دیکھیں وہ کافی اچھے سے مکس ہو چکی ہے اب ہم اپنے اس کو اپنے کیک پہ سپریڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں مزیدار ایک دم بچے خوش ہو جاتے ہیں اس کیک کو کھا کے اور یہ بہت ہی آسانی سے اور زیادہ سے زیادہ سے پندرہ منٹ لیں گے تیاری سے بننے تک بس اس سے زیادہ اس میں ٹائم نہیں لگے گا اور کھانے میں مزہ ہی آ جاتا ہے بچے ایک دم خوش ہو جاتے ہیں اتنے ہم بیکری سے لے کے نہیں آئیں گے اتنے تو گھر میں بنا کے تیار کر دیں گے کیونکہ ساری چیزیں تو گھر پہ ہوتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ تھوڑا سا ہر سی صرف بچا تھا تو میں اس میں تھوڑا سا کالر کے لئے آئٹ کر دیتے ہیں تھوڑا سا اچھا دیکھے گا یہ یہ دیکھیں ہم تھوڑا سا ٹوٹ پکتے اس پر ڈیزائن بنا دیتے ہیں ہلکا فلکا اور یہ ہمارا کیک اکتم تیار ہے کھانے کے لئے یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا کیک لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی ٹیسٹ ہے میں اسے کار دیں دیکھیں آپ اندر سے دیکھ سکتے ہیں کیک میں کتنے اچھے سے باؤنس آیا ہے ایک دم بہترین کیک بنایا ہے کھائیے اور مجھے کیجئے اور میرے جارے کو لائک شیئر اور سسکرائب کریں باشی کی